وہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاتوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور راشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو ان کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکے ہیں تو انہوں نے ان کی ٹانگیں نہ توڑی مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے ان کی پسلی چھے دی اور فلفور اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ نوشتہ پورا ہو اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے جسے انہوں نے چھہدہ اس پر ہی نظر کریں گے جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سب سے ایک دن پہلے ہوتا ہے ارمیتیا کے رہنے والے یوسف جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کے منتظر تھے انہوں نے جرت سے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی پلاتوس کو تاجب ہوا کہ وہ اتنی جلد مر گئے پھر سوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ ان کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب سوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی اور نکدمس بھی آئے یہ وہی تھے جو ایک رات یسو سے ملنے آئے تھے وہ اپنے ساتھ پچاس سہر کے قریب ایلو ویرا اور اود ملا ہوا لائے انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوٹی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوئے وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی موسیقی